ست پرش کبیر صاحب کرسن روپ بنا کراتے ہیں کیونکہ جہاں پرمارت کہتے ہیں داس گریب صاحب دکھتے دھڑے جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پورن برم پرمات مہا کر کے مدد کرتے ہیں نہیں تو یوں کار ان کو ختم کر دے بگتی اٹھ جاوہ یہاں سے ختم ہو جاوہ کو بگتی نچاوہ بھی کوئی نہ اریو تچاوہ ہے کار کے بگتی نہ کرے کوئے کسی پرکار لیکن بندی چھوڑ اس بگتی کی آسا جماعے رکھن کی خاطر خود آگر پر گٹ ہوتے ہیں کبیر صاحب نے خود نرسنگ روپ بنایا تھا اب ان باتوں کا اے وشواس نیو ہوگا کیونکہ ہم نے یہی سنیا ہے کہ بشنو بھگوان نے ہی نرسنگ روپ دارن کیا اب ہم آپ کو اس کو بہت لمبا چوڑا دارن دے گا بتاویں گے کئی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گردیو تلونڈی بھائی میں رہتے تھے وہاں پر ایک اگروادیوں کے سمعے میں راستے میں ایک لالا جی تلونڈی کا اگروادیوں نے پکڑ لیا اس کی موٹر سائیکل بھی اس میں اگائی کر کے آیا تھا شام کے دن چھپنہ ہوا تھا سردیاں کے تھوڑے تھوڑی سردیوں کے دن تھے تو راستے میں پکڑ لیا ان کو موٹر سائیکل وہیں ڈال دی اس کو جیپ میں بٹھا لے گئے جا کہ ایکھوں میں بان دیا بان دیا انہوں نے سراب پی رکھی تھی دونوں گروادیوں نے تو اس کو باندھ کر کے وہ نشچنت ہوگے کہ اب اس کو پھر دیکھیں گے اس کو ختم کریں گے صبح اس سے پوچھیں گے کہاں پیسہ رکھیا اس نے تو اس کے منمع ایک تو دارو پی کا لوٹ گیا ایک سائیڈ میں ایک چلیا گیا کہ دوسرے اسطان پر کسی کوٹھڑے کاٹھڑے میں کوٹھے میں سونکی کھاتے رہے ہیں تب اس لالا جی نے اس بھگت نارض کری ہے پرماتمہ ہے گرو دیو آج میری جان بچاؤ مالک کہتے ہیں بہت تڑپ ہوئی اسی سمیں ہمارے گرو دیو وہاں پر پرگٹ ہو جاتے اب یہ بات سن جن کے پھر آپ پر سمجھ ما جائے گی آپ کا کس نرچنگ گروہ بنایا تھا اسی سمیں انہوں نے دیکھا کہ مہارات جی کھڑے ہیں اور اس کے سارے جو بندن باندھ رکھے تھے اس کو جوڑ رکھا تھا وہ آپ پر کھل گئے کھل گئے ایک دم دیکھا ہے کہ مہارات جی کھڑے ہیں اور بہت ورد دیکھا ہے نبولے گرو دیو آپ کیوں کر آئے یہاں پر یہ مہارات جی بندی چھوڑے سوامی جی آپ کیوں کس طرح آئے مہارات کہنے لگے آہ میرے ساتھ چل تمہارے گھر اگر مہارات میں تو یہ بھی نہیں معلوم گھر کدھ رہے یہاں تو راستے کا بنا بیرا جاوہ کی سائد میں اگر میرے پیچھا آجا پیچھے پیچھے گاریا میں کا پانی میں کا ایکھوں میں کا نکل ارتلونڈی منڈی میں آکا ان کے گھر کے بارنے آگے چھوڑ کر کہنے لگے اپنے گھرنے جا رات کے سمیں ان کے گھر والوں نے سب رستے داریوں میں ٹیلی فون کر کر پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے کوئی کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا وہ تو نہیں آیا اس نے سمجھ لیا کہ وہ ختم ہو چکا ہے اب نہیں جیوے گا کیونکہ شام کے سمیں کوئی بھی باہر رہ گیا اس کو مرط مان لیا جاتا تھا عیسیٰ خطرناک سمیں چل رہا تھا پنجاب میں تو اس نے آکے کوارڈ کھڑ کھڑایا اب کوارڈ کون کھول ہے وہاں سے پاس بھی منڈی میں ساری میں تالہ لگ جایا کرتا تھا سب اپنے اندر گش جایا کرتے تھے آواز دی گھر والوں نے دیکھا کہ آواز تاواز آپ نے اس کی پھر اوپر کے دیکھا انہوں نے کہ کہیں ان کے ساتھ اگروازی تو نہیں ہے اب ان کو لے آئے ہوں پکڑ کر آواز دیو آرہے ہوں وہ اکیلہ کھڑا دیکھا اسی سمیں بھاگ گیا آئے پیڑ کارے میں دو کوارڈ کھول دیا ایک دم اوپر لے جا کر پھر بند کر لیا ان سے پوچھا کہ کہاں تھے اس نے بتایا کہ ہم اگروازیوں نے پکڑ دیا تھا میرے کو پھر کیسے آئے کہ گروہ جی انچھٹوائے گروہ جی بول بندی چھوڑ مارا کہتے گروہ جی انچھٹوائے گروہ جی گئے تھے وہاں پر منہ کھول کے لائے نہیں آج میں مار دیا جاتا تو مہاراج جی ان دنوں بیمار چل رہے تھے بڑے مہاراج کٹیاں میں تھے تلونڈی تو کہنے لگے وہ سارا پریوار صبح صبح ہی ست گروہ اپنے رکھ شاہ کر دی اے بندی چھوڑ اے گروہ دیو اے سوامی جی آپ کی کرپا سے مارا لڑکا بچ گیا ہے مہاراج آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کہاں پہنچ گئے اب وہ نے کہہ رہا کیے کہہ رہے شو تو مجھے دانس اچھی طرح بتاؤ کہنا کیا چاہ رہے ہوں کون مر گیا کون بچ گیا انہوں پھر ساری بتائی کہ مہاراج آپ کو گیان نہیں آپ وہاں گئے اس بچے کو لائے نکال کے انہیں بولا بھائی بندی چھوڑ تھے یہ کبیر صاحب گریب داس جی تھے اور ہم میرے پوٹھا بھی نہ جاتا مکیت جاؤں تھا بھولو اب دیکھئے گا کہ وہ اپنے ہنس کو بڑھائی دیتے ہیں اور کام اس کے بدلے میں آپ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اگر اس گرو کی بیجتی ہو سا ہے تو بندی چھوڑ کی بیجتی ہو سا ہے بگتی سے اٹھ جاؤ گا انسانوں کا یہ من تو اس لئے بندی چھوڑا کر کے اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گرو جیان نہ چھوٹایا کیونکہ پرٹیکس گرو جی اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ست پروشنہ نہیں چھوڑایا اب جو اس کے بدلے میں آکر اکشہ کرتے ہیں تو اس میں اس میں کوئی انتر نہیں ہے انتر ہے بھی نہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے جس پر صاحب راجی تاہی کو تو بند اسی پر بندگی کر دو جس پر پرماتمہ پرشن ہو رہا سکتے یہ تیک موٹیو دھارا نہیں یہاں پر جس سے پر راستر پتی پر دان منتری جس پر راجی سے جس پر اکتی پر اس تمیل کرنے تے سارے کام سریں گے اسی پرکار جس پر پرماتمہ بندی چھوڑ پرشن ہے اسی کی سرن میں رہن تاپ کو لاب ملے گا اونچے اس کے برنے آگے بیٹھے رو سارا دن کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسی پرکار ہم یہ تھارتہ کو بھول کر اپنے اونی منموخی سادھنوں کو اپنا لیتے ہیں جس کے پرنام شروع ہم پھر لکھ چورایسی کے گیڑ ماک ہے اور بندی چھوڑی اتنے دیالو ہوں یہ پھر ڈھونڈ لنے سے دکھ سک پاک ہے دیکھیں کہاں کہاں سے آپ کو اکٹھا کر لیا ہمارے در سے چتھ جیو کو ارے یہ اپنا شکتی پردان کر دی ہم جا کر کے جگہ جگہ ان کی بانی کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں بندی چھوڑ کی قسم خاکھا کر کہتے ہیں کہ اس پرابر شکتی نہیں بھائی تو آج یہ آپ نے ہنسوں کو پھر اکٹھا کر لیا تو میں آپ سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا کسی بھی انجان وقتی کی بات تاما نہیں آنا ہی سب سے پہلا آپ کو دکھ دائیے ہوگا کہ کسی کی بات ماں آ کر کہ اپنے اس دیسے کو بھول مت جانا دائی سو ورس ہوگے گریب داستی یہیں تھے بندی چھوڑ اور وہیں چھوڑانی گاؤں تو اسی پرکار دائی سو ورس سے بندی چھوڑ بھی وہیں تھے اور مہراج کا ساس تر بھی وہیں تھا وہ چپ رہے بندی چھوڑ دیکھتے رہے کہ کہتے ہیں کبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جے تُو چاہو ہے رام کو پاکیاں سے تھی کھیل اور کچھ سرشم پیڑ کہ بھائی کھڑ ہو ہے نہ تیل وہ کچھا کام نہیں کرتے بندی چھوڑا ٹھیک ہے کوئی پاٹ کرواتا ہے تھوڑا بہت لاب مل جاگا وہ بھی گروہ کے بنا نہیں اگر ایسا ہوتا ہم نے دیکھا کہ کسی کا وہ بھگجن ہم بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے وہ کسی کا پاٹھ ایک بہ کریا کرتے تھے دس سال تھی پاٹھ ان کا نہیں ہویا کرتا تھا دس پانچ سال ماں کی تک وہ بیہ سادھی ہون دی تو بے سکتا ان کے بنما آ جاتا کہ بھائی جوہنا پاٹھ بھی کرویاں مانگے کئی بار وہ بھی چوک جا کرتے تھے تھوڑا تیج کروش کو تو آج بندی چھوڑ کی کرپا ہے کہ ہماری یہ پنی آتما سال ماں تین تین چہر چہر پاٹھ کروا لیتے ہیں ایک تو سیمت ہو جاسے آپ پہ کروا دے بندی چھوڑ ایسا سکھ دے ہے آتما نکرلا اٹھے سیک بندی چھوڑ کے نام پہ ضرور کرنا چاہیے پاڑ یہ پیچھے یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر تھے جو کی کل آئے ہوئے تھے اب ڈاریکٹر ہیں یہ اریانے کے لوکل باڈیز کے یہ یہاں پر ہے سری گلاب سنگھ دیس روت آئی ایس تو انہوں نے میرا کھالما یہ نومبر میں شروع کیے تھے ہم نے پہلا پاٹھ نومبر چھانوے میں کیا اور اپریل مای میں یہ چلے گئے تھے ٹرانسفر ہو کر کے ڈاریکٹر بن گئے آپ دیکھ لو سات مہینہ میں پانچ پاٹھ کروایا تھے انہوں نے اور پھر ایک کٹیاں میں کروایا اب پچھلی کیو ہکمائیت ان کے سامنے ہے کہ آج ایک راجہ ہیں اور آگلی پھر دونوں اتھاں شروع کر دی بندی چھوڑ کی معنی کا تو اس سے صد ہوتا ہے کہ بندی چھوڑ پرشن ہے کہ جو ہم کاریہ کر رہے ہیں اور اس کا پرنام یہی ہوا کہ آپ کو یہاں پر اوسر بھی دیتے ہیں حیمت بھی دین سے اور سمیں بھی دیتے ہیں اور دھن بھی دین سے آپ کی آپ پاس تھا بند جائے گی تو یہ کچھا کام نہیں کرتے بندی چھوڑ تو انہوں نے ڈائی سو ورس انتظار کرنی پڑی کہ کوئی اس بات کو سمجھ کے اور نیت سے اس میں چھل کپٹ نہیں چالتا اس میں پولٹیکس راج نیتی کو بندی چھوڑ پسند کتی نہیں کرتا یہ ہم نے اجماع کے دیکھ رہا کی اگر میں بھی قصور کروں گا تو میرا اوہ دونوں بات سے اپنی چھتری اپنی چھایا ڈالے گا اوپر تا ہے اور بھائی بات سے گرتبار لکڑتے ہیں پاڑا پڑے سے کرم کا جاڑ ڈالا گئے گا سردی لگے گی اسی پرکار سدگورہ اپنی چھتر چھایا ہم اپنے بچے نے چھتی گلا کر آکھے سے جس پرکار چھوٹے سے بچے نے مات پتا اور دادا گجڑے میں لکو کر رکھا کرے اکی دے اس کے سردی نہ لگ جا تو نیو ہمارے کو بندی چھوڑ جب اس کی سرد ما آ جاتے ہیں اس پرکار رکھے سے پر ہماری قومت جو سیا تھوڑی کو چوتھے یگمہ آگیا اکٹھی ہوتی ہوتی آری سے مہارات کہیں یوگن یوگن کی واسنہ ہوئی اکٹھی آرن نرمل کیوں کر ہوگا کوئی سنت لگیا نہیں کان تو بات یہی ہے ہمارا کہنے کا تاتھ پری ہے کہ جو چاریس سال سے وہاں پر پاپٹ بیل رہے تھے ان کی کرنی مانتر تھا ان کی کتھنی کچھ اور کرنی کچھ رہی یہاں پر کتھنی تھوڑی ہو کرنی ادھیک ہو جو پر ماتمہ بندی چھوڑ پرشن ہوتے ہیں ان سارا بیراہم سوچ کیا رہے ہیں ہر کرانگے کیا ہم اس تک یہ چھپا سکتے ہیں جیتہ داس گیسہ پنت کے اندر گیسہ سنت کا ایک پرمشت سوا ہے وہ کہتے ہیں اپنے گروہ کو پرماتمہ شروع سمجھ کر چلے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پردے کے مہرمی پی آجی اپنے گروہ کو کہتے ہیں اور آپ سے کہاں لکو ایلو جی آجی پردے تک کہ آپ میرے جاننے والے ہو اب اب تمکے چھپا سکتا ہوں مالک تو اس پرکار ہمارا بھاؤ بڑھا رہا ہے کہ ہم اس بر سے کچھ نہیں چھپا سکتے وہ ساری جانتے ہیں تو یہی قارن رہا کہ سارے ہریانے میں مسکل سے سال بر میں میرے خیال میں پانچ چار پارٹ کشے کشے کا ویا کرتے تھے وہ بھی ایک پچھلی کوئی رواز پس سے بڑھنی ہوئی ہو تو وہ ہو جاتا تھا آج بندی چھوڑ کی کرپہ سے ایک مہینے میں پچیس اور چھبیس ستائیس پارٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایک دو اپنی کسی کارم کی جو ہونا ریسٹ کی خاطر بند ٹال کر دیتے ہیں نہ تو تیس کے تیس پارٹ ہم کر سکتے ہیں اور اسی پرنام صورت آج مارچ تک ہمارے پارٹ آگے جا لیے جبکہ پہلے تو ہم کرا کرتے تین دن میں تین دن کے حساب سے چلا کرتا ہوں اب پارٹ تو تین دن کا ہی ہوتا ہے لیکن میں میں صرف ایک راتری میں جا سکتا ہوں شام کو جان پاؤں سوں مجھ کے دن شام قسمیں تو پارٹ اسی دن سروع ہو جائے جیسے آج پارٹ ایک سروع ہوا تک کل دوسرا ہو جائے گا پرشوں تیسرا ہو جائے گا پارٹ روج ایک پرکاس ہو جاتا ہے اس کے حساب سے لائیو کے ایک مہینے میں تین سو ایک سال میں تین سو تین سو پارٹ چار سو چار ساڑھے تین سو پارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ آپ دیکھیو بندی چھوڑنا دونوں آتھا برشن لاغ رہے ہیں آج ہریانہ پنجاب اور دلی اس میں ستگر کی بسیس رجا ہون لاغری سے یہ تو سروسے ہی ایسے تھے بندی چھوڑ آج کے کونہ ستیوگ سے چلے آ رہے ہیں ستیوگ سے پہلے کے بھی ہیں یہ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی بندی چھوڑکویر صاحب تھے گریب داستی تھے ست سکرت نام سے ستیوگ میں آئے تریتا مائے منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے اور کلیوں کے اندر بندی چھوڑ آج کبیر نام سے آئے ہیں اوتار تھے ان کے اور بھی ہوتے رہیں گے جیسے گریب داستی انہی کا اوتار تھے لیکن مہیمہ کبیر صاحب کی رہے گی ایک نام ہی چلتا ہے ان کا سکتیاں ان کی آتی رہیں گی نام بدلتے رہیں گے سمیں سمیں پر آ کر کہ اپنی ہنسوں کو پھر اکٹھا کرتے رہیں گے ہم تو بندی چھوڑ کے نوکر ہیں جس پر کار ایک کباڑیا ہوتا ہے سیٹھ ساہوکار وہ کباڑی کا کام کرتا ہے وہ اپنے نوکر کو جس کو وہ دس بیس روپے تیس پچاس روپے روز کے دیتا ہے ایک چمبک دے دیسے دور کا باندھ گئے اور وہ اس چمبک کو ایسے گسراتے چلتے ہیں نوٹیکتے چلنس اس چمبک کے ساتھ لوہے کے کن جو کی ریت مر لے ہوئے ہوں وہ اس کا چپک جاتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے وہ نوکر اس کو اتار کر اپنی جھوڑی میں ڈال لیتا ہے پھر چمبک رکھنا سرو کر دیتا ہے سیام تک دس بیس کی لوہا وہ لیا کر کے کباڑی کو دے دیتا ہے اسی پرکار بندی چھوڑ نے اپنے نام روپی بانی روپی چمبک ہمیں دے رہا کھاس ہے ہم ہر گاؤں میں اس کو ٹکا ٹکا کر دیکھ رہے ہیں جو بندی چھوڑ کے ہنس یعنی انکول بکتی ہیں جو ادھکاری جیو ہیں وہ تو ستگر کی بات سنتے چپک جاتے ہیں اور جو کبارس ہے جو کہ وہ نہیں ان کے انکول نہیں ہیں ستگر کا ہنس اس نے ہم سو بار کہلے جب بھی نہیں ہماری بات سن سکتا کیونکہ جس پرکار نوئے لکڑی پہ سو بار رکھ لے اور کسی چیز پر رکھ لے وہ نہیں پکڑے گا تو بندی چھوڑ کے جو پیارے ہنس ہیں وہ ہر گاؤں سے اکٹھے ہو کر کہ آج دیکھ لو کہاں کہاں سے آ کر کے اور دوے تین سال کے اندر اندر دوہی تین سال کے اندر اندر بندی چھوڑ کی کرپا سے ہزاروں کی تعداد میں بھگ جانے کٹھے ہو گئے ایک پریوار میں شروع ہو سا ہے سارا پریوار بندی چھوڑ کی سنن میں آ جاتا ہے اور ابھی یہی ہو رہا ہے اس کی وپریت کے ایک وقتی بھی بگڑ گیا تو سارا پریوار کا وہ ہی حال ہو جاؤ گا تو ساودھانی جادہ سے اپنے انکار ماننے کھوکا رکھ ہے ماتی سمجھ لیا ہے جیسے کالو دارم دیا تھا تو اسی پرکار داس بھاؤ ہمارے اندر آ جانا چاہیے تو کہنے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کرشن بھگوان جب وہاں پہنچے بندی چھوڑ کرشن روح بنا کر کے جاتے ہیں اب دیکھئے گا کہ پرم سکتی جو ہے وہ بھگوان کرشن کے بھی ساتھ ہے کبیر صاحب بھگوان برمہ کے ساتھ بھی ہے سنکرجیاں کے ساتھ بھی ہے کیونکہ یہ تینوں ان کے سس ہیں اور ہمارے تو وہ بہت اچھی آتمہ ہیں پرمہ آتمہ اس لئے کہلاتے ہیں ان میں دیا بھی زیادہ ہے وہ سین سیل بھی زیادہ ہیں وہ تینوں کے تینوں برمہ بشنوں محیس بھی بندی چھوڑ کے سس ہیں کہتے ہیں ہم نے برمہ کو نام دیا اوم منتر دے رہا کھا برمہ کو بشنوں کو نام دیا ہریم نام بشنوں کو دے رہا کھا ہے اور سنکر بھگوان کو سو ہم منتر دے رہا کھا ستگرونے اور وہی منتر ہم پھر ان کے انصار بھی جاب کر رہے ہیں تو ان کا جو اصلی نام ہے وہ ابھی ان کو نہیں دیا کیونکہ انوں میں وہ بہاوتپن نہیں ہوا تو بیسک ہم پہلا منتر دیتے ہیں وہی پرمپرا ہے اس منتر کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ آستہ بڑی ہے تو ہم سانس کا سمن دے دیتے ہیں اور اور بھی زیادہ وہ پرخ کی جاتی ہے کہ اس میں کتنی کا آستہ بڑی ہے اس کے بعد پھر اس کو سار نام دیا جاتا ہے آستہ کے ساتھ اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے کمائی کا نعرہ پتہ لگ جائے ہم نے کہ اس میں کمائی ہے کے نہیں ہے کتنا بندی چھوڑنے سیسا دے رہا ہے تو اس کو سار نام دیا جاتا ہے اس کو ویسے نہیں دے ہم چاہے کتنا پیارا ہو چاہے کارلیمان ہو چاہے راجی رو وہ اس کی اچھا تو اسی پرکار ستگر مہاراج نے کہا کہ نام کے بعد پھر سبد دیا جاتا ہے سار سبد وہ تو بہت ہی کتی نو تاک ہے اور پرکھ کے جمع گھس نکل لے ہے جیو کی جب دی جاتی ہے بندی چھوڑنے بتا دیں گے کہ اب یہ عدی کاری ہو چکا ہے جیسے کال آپ کو بتا تھا یہ ساری بیانی در آجائے بیچ میں راستہ چھوڑ دوں ساری در آجائے بیچ کمبل کا ساتھ راستہ نہ ہے ادھر وہ جگہ ہے دور تا ہی بیٹھو ادھر آجائے ایک دنہ تم خیاس کرے آگ رو بیچ میں ہاں کھڑے ہو کر نا بیبیر نے پر انہوں نے بٹھا دیا تو اس پرکار اب اس سائیڈ سیم رہا کرو ادھر سی آگے نیڈو پھل مالے ادھر سی ہو کر کے یا ادھر سامنے کھڑا ہو جا وہاں پر یا اور سائیڈ دیکھ لیا اپنی کو ایسی اب سننے والے انہیں نوکہ نے چیرہ دیکھنا چیئے بولنیاں کا تو تو وہ تینوں کے تینوں بھی بندی چھوڑ کے انس ہے یعنی مہارات کے ہیں کہ ستگر تانہ تنیا گریب داستی کہیں ستگر نے تانہ تنیا اور تینوں بھے راتھ رچیڈا راتھ رچیڈا یہ تانی بندان کے بستونیں سامان ہیں راتھ کا آکر ہیں رچیڈا کا آکر ہیں کہ یہ جو تینوں بھر ماہ بھی شنوں محیث کے دورہ یا سرشتی یہاں کی رچوائی ہے اور یہ تینوں راتھ رچیڈا ہیں یعنی ایک تو بندانے سے ایک پالن پوسن کرتا ہے اور ایک سہار کرتا ہے یہ تینوں راتھ رچیڈا ہیں ستگر کے ہیں تو یہاں پر بھگوان کرشن کے روپ میں ستگر مہارا جاتے ہیں اور آکر کرشن بھگوان پوچھا ہے کیونکہ اب کرشن کا ہی رول چلے گا اب جیسے اوپر سے حکم آیا ایس پی نہیں جانا ہے تو وہاں ایس پی ہی جاوگا دوسرے موٹے اکثر میں یہی سمجھلو کہ حکم پردھان منتری کا ہے یا مکھے منتری کا ہے لیکن اس موقع پر ایس پی جائے گا وہ اپنا کاریہ وہاں پر پورا کر رہا ہے تو وہ کاریہ اسی کے جمع سے اسی کے دوارہ ہی کروائے جاؤ گا پردان منتری آکا ایس پی الہ کام نہیں کرے گا اس میں اپنی سکتی بیج دے گا حکم سکتی ہے جائیے آپ وہاں پر یہ کام کر دی دیلے پھر اس نے کیٹ آر سے وہ جو چاہو اپنا نیئے منصار کر دے گا تو یہاں پر ستگر مہارج کے حکم سے سمجھو یا ان کا سروب سمجھو وہی خود آ جاتے ہیں پرگٹ ہو جاتے ہیں وہاں بھی کرسن بیٹھا ہے اور وہاں بھی پرگٹ ہوگے کرسن جی کے روپ میں جیسے ابھی گروہ جیوں کا ادھارن میں نے آپ کو دیا تھا تو آ کر کے دروپتی کہتی ہے بھگون بہت دکھی ہوگے کیا بات ہے بھائی کہ دروہ سا اٹھاسی ازار سی لے کا آگیا بھگون اور ہمیں سراب دینا چاہتا ہے تو بھگون کرسن بھی کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بھوگ لگواؤ دروپتی بھوزن پواؤ کھواؤ جب میں جا کر کے آپ کو کوئی سہوک دے سکتا ہوں اب وہ کہنے لگی مہاراج روٹی کا ہی رولہ ہے کیونکہ میرے پاس ایک پاتر ہے سوریہ دیو کا دیا ہوا اگر میں بھوزن نہیں کھاتی تو اتنے تو میں کتنے ہی آ جاؤ میں بھوزن دے سکتی لیکن میں بھوزن کھا چکی ہوں اب میں ایسے عمرت ہوں اس میں کچھ نہیں بچا ہے کرپا ہماری دویدہ کو ہماری مصیبت کو دور کرو مالک کہنے لگا دروپتی ڈھونڈ دروپتی ڈھونڈ کوئی بھوزن کا کرکہ پر تھم کروں آہار پھر میٹو منجل کی ترکھا پہلے میں آہار کروں گا بھوزن کروں گا کہتے ہیں جب ہے دروپتی پاتر دکھلایا تو اس میں ایک ساگ کا پتہ لگیا ہوا تھا اس پاتر میں اس برتن میں تو گھوڑ پیا جگدیس وہاں مونی جن اپھرایا اس کو گھوڑ کے نوولیس پہ پانی گال کے اور لیا تھوڑا تھوڑا چرترا سا ایک ساگ کا پتہ لگیا ہوا باہر ساگ کا اس کو پی گئے کہتے ہیں وہاں پیتے ہی اور وہاں پر منجل افراد یہ اٹھاسی ازار چھکا جئے انہوں پیٹھ پاتر نہ ہو گیا کہتے ہیں جا بھیم بلا بلا کر ان کو بھیم کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ کہ آؤ بھوزن کر لو رشی دیو اب جاتا ہے بھیم وہاں دیکھے ہیں کہ رشی جی کھا کھا روڑ جنو کرڑے چھک رہے ہوں اور لوٹن لاغ رے سے نو مروڑے مارے سے اکیو کریو اجم ہو جا گھنا کھا لیا تو جا کے بھیم سین کہتے ہیں کہ چلو رشی دیو بھوزن تیار سے جو جو آپ نے کہا تھا وہی بھوزن بنوایا ہے کیے کہا تھا کہ آج کے بھوزن آمب منگاؤ اور کام دھینوں کا آج کے بھوئے آم انگورہ کام دھینوں کا دودھ کپورا آج کے بھوئے دھان مانگاؤ اور مان شروع اور کازل لیاو مطلب نہ ان کی چیز آج جا بھو ہے آج جا آمب لگ گئے اور جب میں کھاؤں رشی بھولے آئے تھے نا کوئی بھوزن کھاتے رہو نیک بھوزن کھانا تھا تو انہوں نے بھولے جی چالو سارا سو دا تیار ہو رہا سا لسی جی نا بھولے بھائی بھیمزن آمدہ کتی چھک لیے کتی گنجاس نہیں رہ رہی کوئی روٹیاں کا نام لے ہے نا بلکہ الٹی پڑھنا ہو جا اتنے کرڑے چھک رہے آمدہ تو کہنے لگے مہاراج بہت دن تیار سے اگر تمہارے کون آیا ہے وہ کہنے لگا جی مہارا بھگوان کرسن آئے تو انہوں نے بھولے بھولے بھامدہ چھک لیے اور بھگوان کرتھا رہے دوسمن مریو آسیروات دے دیا آیا تھا سراب دین اور دوائے دیا آسیروات کہنے لگا بھگوان کرتا رہے دوسمن مریو دوسمن ان کے کورو مہاراج کہتے ہیں درواسہ کے سراب کی لگی اپوٹھی لات الٹی لات کوروائیں کا علاقی تو اس پر کاروندی چھوڑنے اس میں رہ سے چھپا رکھا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں لکھا ہے کہ روٹی کرسندیب کو پائی سینس اٹھاسی کی خدا مٹائی اب یہاں اتنی بڑی کتھا ایک چھوپائی میں بندی چھوڑنے بردی اب آپ نے گیان ہوا جب بھی اس بانی کو سنو گے پڑھو گے اس آرتی کو جب وہاں پوری کتھا گھوم جائے گی تو پوری کتھا کا آپ سمجھئے کہ اس ایک آرتی کو گاہ دینے سے یہ اتنی کتھا آپ نے کر دی اس گھر میں جس میں آپ روٹی کھاک آتے ہو یہ اتنی کتھا آپ نے کر دی ان کتھاؤں کا فڑوں کو ملے گا آپ کی کرنی متے کوئی کمی نہیں ہوگی آپ نے ان کتھاؤں کے بدلے ایک ٹو کھا لیا ان کا باقی بدن سمجھنے آپ کر رہے ہو آپ کا کتی نہیں بگڑے جوں کا تو منا رہے گا کتنا گذر بندی چھوڑنے رہے سے ڈالا ہے کہ اس کلیگ میں بچ سکتے ہوتا ہے جو بچ سکتے ہو تو یہاں کہتے ہیں اب جت سنت کسے کہتے ہیں جو سنت وہی ہے چاہے بچہ ہے چاہے بڑڈا ہے سنت وہی ہے جو ان کریائیں کو اپناہ کا ٹھیک ڈھنگ سے نیم سے چلے وہ سنت ہے اور ان بھدتوں کو جو یہ آرتی کرتے ہیں کھانا کھا کا آرتی ضرور کرنی چاہیے چاہے منمنمہ کر دیئے چاہے بولک کر لیئے آپ کا اوپر کوئی اس گھر میں جس میں آپ کھانا کھاتے ہو کوئی آپ کا اوپر اس کا رینڈ نہیں چڑے گا اور اس کے کر دینے سے ان کو ان کتھاؤں کا لاب پورا ملے گا دیکھ کتنے ڈنگ سے بندی چھوڑ کی کرپا ہمارے اوپر ہو اس گھور کا لیئے گھو میں ایک کتھا کو کرن کی خاطر تیس تیس دن لگا کرتے ہیں پندجی تیس دن میں بھوگ لگا کرتا اکتالیس دن میں بھوگ لگا کرتا تھا اس ایک کتھا کا رامان شروع کر دینتے تھے رامان بڑھا کر چڑھا کر کتنی کہلے اس نے اور یہ بندی چھوڑ پندرہ کا تھا ایک ہی اندیو کی آرتی میں اس گھر میں روز بہ دو دو کر دیتے ہیں تین بار کھانا کھاتے ہیں تین بار ہی کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ تندل وپرکون دیئے دیکھ رچی صدامہ پوری علیک اب یہاں بھی کہتا کرسن اور صدامہ کی کتنی وشتریت اور کتنی روچک ہے کہ بھئی دیکھو بوزن کا بھوگ لگوایا تھا تندل تندل کہیں چاولوں کو بھگوان کرسن کو صدامہ جی نے جب چاول کھوا دیئے تو اس کے بدلے میں اس کی صدامہ پوری رچی نہیں تو نہیں رچی کیونکہ پہلے بھی تو پریم تھا پہلے کہ وہ جانا نہیں تھے کہ صدامہ ہمارا پیارا سے دکھی ہو رہا سے پر جب تک وہ بھوگ نہیں لگوا لیا چاولوں کا مٹھی برکن نہیں کھا لیا بھگوان کرسن نے تب تک وہ کچھ نہیں کرسکے تھا سمرت ہوتے ہوئے بھی نہیں کرسکے تھا اسی پر کار بندی چھوڑ ہمیں بتاتے ہیں آپ بندی چھوڑ کا پارٹ کرواؤ اس کے نام پہ کتدہ دان درم کرو تو میں کروں گا یہ ان سے پرم سمرت ہیں کرسن بھگوان سے سنکھ گنا زیادہ سکتیوان کبیر صاحب ہیں پر یہ بھی پھیل ہو جانگے اگر آپ کچھ تان پن نہیں کروگے ستگر کے نام پہ پھر یہ آپ کے ان دکھوں کو دور کریں گے جو کی کتے بھی نہ ہوا کرتے تو اس لئے اس پاٹھ اور بھوگ کا مہتو بتاب رہے ساتھ میں ایک اتھا کے دوارہ پتہ نہیں کتنی پرکار کی آپ کو سکشہ دے رہے تندل وپرکوں دیئے دیکھ رچی صدامہ پوری علیک آدھین ویدر کے بھوجن پائی کیرم وڑے مان بڑائی مان بڑائی سے ہیں دور آجج کے ہیں صدا حجور اب کہتے ہیں ایک گریب رحمن کے گھر میں گریب ویدر بھگت کے گرمروٹی کھالی کورووں کے وچھتیس پرکار کے وینجن چھوڑ دیئے وہاں نہیں کھائے بھگوان نے پرماتمہ پرشن کہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ سچا پریم دیکھے سے آدھینی بھاو دا ساتھ انہوں سے ایک بہت لمبا وستار سے کہ بھگتی کرے بین بھاو ریسو کونے کاجا اور ویدر کا جیمن چلے گئے تجدری ہو دن راجہ بھگوان کرشن ویدر کا بھوجن کھان چلے گئے راجہ دریو دن کے وہ میوہ مان مٹھائی نہیں کھائی میوہ راجہ اللہ راکھی تھی تو کبیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کھیر کھان پکوان ملے بھئی ساکٹ سنگ نہیں جا اور لکھا سوکا بھگت کا روٹی روچی بھوزگ لگا ساکٹ کے گرمروٹی کھان نہیں جا چھے اڑا وہ کیا ہے میں کتنے اچھا وستہ کر راکھی ہو اور لوکھا سوکا اپنے بھگت کا اس سمانت بنا لے ہوئے وہ سوکھی ہوگا بھگت سنت جو ہے تو کہتے ہیں ویدر کا بھگوان نے جا کر پایا ساگ علونا تھاڑ نہیں تھا ویدر کا دھنی جیمہ دھونا اور کہتے ہیں وینجن چھتیس سو چھوڑ کے پایا ساگ علونا انونا جس میں نون نہیں تھا نمک نہیں تھا اور وہ ہرہ ساگ کھا کے بندی چھوڑنے یعنی بھگوان کرسن نے خوشی منائی مان بڑائی سے ہیں دور آجز کے ہیں صدا حجور بوک باکلا دیئے بچار بہے چکوے کہی ایک بار بوک باکلا باکلی بنا ایک بار اکال پڑ گیا تھا بہت بینکر انختم ہوا ایک راجہ نے اپنی نگری میں کئی نگریوں میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے سہروں میں باکلی بنوا دیا کرتے دو سمیں ان کا سمیں فکس کر رکھا تھا کہ اس سمیں سے اس سمیں تک باکلی ایک بگٹا بوک یعنی ایک بوک جو گال دیا کرتے تھے جوڑی میں گلوا کے اس کو کھاؤ اپنا دوسری نہیں ملا کرتی اس کو اور سمیں فکس تھا کہ اتنے سمیں کے دوران کوئی آ گیا تو ٹھیک سا پھر نہیں ہوگا تو وہاں بندارے پر ایک بھگت گیا اس نے دیکھا کہ بوک اس کا گال دی پھر دیکھا اس میں کڑائے میں کہ یہ ختم ہو چکیا ہے دو چارہ کا رہ رہا سر پان ساتھ میرے پیچھے تھے تو پان ساتھوں کے حساب سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بانٹ دیا اور کہہ دیا بھے بندارہ بند ہو گیا وہ جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک اور بھگتا ہوا تھا اور وہ اتنا بکھا تھا اٹھا جا چلے پھر بیٹھ جاوے چلے پھر بیٹھ جاوے اس کو معلوم تھا کہ ہم بندارہ چلے ہوا ہے تو وہ جو آخری لیکھ آیا تھا اس نے دیکھا کہ بندارہ ختم ہو چکیا اور بند ہو چکیا اس سے وہ پوچھ بیٹھتا ہے جو بیچارہ چل بھی نہیں سکے تھا بندارے کی طرف جا رہا تھا کہنے لگا بھائی بندارہ چل رہا تھا انہوں نے بھلا بھائی بند ہو لیا وہ کہتی ایک دم اگر لے بھائی آج تو رات پوری ہو نہیں سکتے تو مر جاؤں گا ایک دم حق کا سامان کر پڑ گیا انہوں نے بھلا بھائی انہوں نہ کرے لے میرے دورہ سے تو یہ لے لے اور وہ اس نے بھی بکھا اس نے بھی دو تین دن ہو گئے تھے روٹی کھائیں اس بکھے کا گواہ اپنی بوک یعنی وہ باکڑی کر دیکھ لے 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 وہ تھی اتنا بکھا مرے تھا کہ ایک دم سارا نمو ٹھا گٹ آیا ہے کو نہیں اس سے کے آنجلے میں نے سارا نمو کھا گیا اور وہ دیکھتا رہا ہے اچھے کے لے دیکھی جائے گیا اپنی تو جو اپنے کی اس کی جان بچا دی وہ اپنا پڑ گیا صبح پھر آنکھ کھلی اپنا روٹی کھا کے جان بچائی کہتے ہیں اس ایک بوک باکڑا نے اس کی جیون دام دے دیا اس دوسرے کو جو کی مرے تھا کتی اور آپ بھی بہت بوکھا تھا اپنی پروان نہیں کری تو اس کے بدلے میں جس نے باکڑی دی تھی اس دوسرے بوکھے کو جس کی جان بچائی تھی اس کے بدلے میں وہ وقتی کئی بار چکرورتی راجہ ہوا ایک بوک باکڑی دیندتیں پر اسی ویوستہ میں دے جو کی آپ بھی مرن نہ ہو رہا تھا پر اس کی جان زیادہ بہتر سمجھیں بچے جا جا ہوا اس دان کے بدلے تو یہاں بندی چھوڑ کہتے ہیں کہ بوک باکڑا دیئے بچار اور بہے چکوے کئی ایک بار اب ایک بانی میں اتنی گیرائی چھپی ہوئی ہے کہ کئی بار چکرورتی راجہ وہ بنے بیٹھل ہو کر روٹی پائی نام دیو کی کلاب دھائی یہ بیٹھل ہو کر کہ بھگوان نے جو بشنو بھگوان نے نام دیو چوپڑ کون راکھی کتا لے کا باز لیا نام دیو روٹی کھا تھا کتا بھنکا آ گیا اور اس نے بیٹھل بھگوان دیکھے لوگ آنے کتا دیکھے چھالنا پکڑے جا نام دیو کہ بھائی مہارات جی یہ تو بینہ چوپڑی سے تھوڑا چوپڑ لوا لے گی لے کا گی لڑی پہنچو پہنچو باز جا جا اور اور نو کہیں اچھا باوڑا آئی بھگت جی کتے نو کہیں مہارات جی اور کتا روٹی کھائیں جا کتا ڈٹ گیا روٹی چوپڑی دونوان روٹی کٹھی کھائی لوگ نو کہیں کتا گیل روٹی کھاوے انہیں کتا دیکھے اور اس کو بھگوان نجر آوے بیٹھل روپ میں بیٹھل بھگوان ایک وشیس مورتی ہے وہاں پر اس میں مہاراشتر کے اندر نام دیو مہاراشتر میں ہوئے تو وہاں بیٹھل بھگوان کے نام سے جیسے ہم پر کرشن کی مورتی ہے وہاں پر بیٹھل کی مورتی بڑھا کر کے وہ لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹھل ہو کر روٹی پائی نام دیو کی کلا بدھائی دنہ بگت کو دیا بیج جاکا کھیت نے پایا ریج دنہ بگت جی نے بیج بانٹ دیا تھا بیج اب دیکھو کہنے تو ہم بھی کہیں سر آپ بھی کہے دیوگے ایک دنہ بگت نے دیکھو بیج دے دیا تھا پر بیج کا بانٹنا کوئی بڑھ کان کھیل نہیں سا کہے تو دینا آسان ہم بھی کتھا سنا جائیں سا کر کے دیکھے اس کا ہم نے جب پتا چال پھر اس کے بدلے میں پرتکریاں دیکھیو بگوان کی اس پر ماتمہ کی اب ہم تو لاکھ روپیہ میں تمہیں دو جار دن تیان چھے بس ہو چاں گے دیوان اکنا دیوان اور کتھا کہیں اور سنیں اور سناوان چلو کوئی نہیں سننتے گیان ہوگا بسواس بھی ہوگا دنہ بگت جاوہ تھا کئی سال مات بارش ہوئی پہلے اسی بارش ہویا کرتی کبھی کبھی اس کی گرواری نے کہا کہ لیو جی بگت جی یہ زوار بویا اور چالن لگ گیا نا وہ لے کہ جوار دھڑی پکی ناو بولی دکھے کہ دے انہیں کدہ راہ میں بانٹ جاتوں اس نا بویا یعنی بارک بکھی مر جانگی راہ بھی مسکلت بارش ہوئی سے وہ بولا نا بو کیا ہوں گا اس نے جا کر کہ راستے میں جاوہ تھا بندی چھوڑ اب یہاں پھر وہی ریسے آتا ہے جہاں جس کو اوبار نہ ہے بندی چھوڑ بنا کوئی اوبر نہیں سکے کہ آپ کو سو پرمان دوں گا ایسے ایسے اور پرمانت کرکا دکھاؤں ہوں دکھائیں گے بندی چھوڑ کی بانی کو کہ کبیر صاحب آتے ہیں جب تت بگ جاس عجیب کا نایو کال ان کی پھر دروتی کر دیتا ہے انجیوں کی ایک بھا بگتی کرا دے تیسرے میں لوٹ لے دوسرے میں چوتھے مکتہ بنا گا چھوڑ دے چل بھائی گو پھر آج یہ کبھی بگتی کر تو وہاں پر ستگرو مہارات چار پانچ سادھوں کے ساتھ سادھ آرن سے بھگت روک میں اور آپ بھی رام 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 کرتے ہوئے جان لاغ رہے اور رام رام کا اچار نہ سنیا تو دھنہ بھگت نہیں کہ دیکھا بھگت جی آن سے بھگت جیو بھگت جیو رام رام بھگت جیو وہ کھڑے ہو گئے موت آئی رہے تھے بندی چھوڑی سی کرپا کرن کی کھاتے کہنے کہ کہاں سے آئے ہو اگبائی تین دن ہوگے روٹی نہیں مل مرہ سے بکھے کتہ آئی ساں بھگت جی کت جاہاں تھے ہم نے کوئی سراجستان میں پانی پیاؤں نالا بھی نہیں ملتا روٹی تو دور کی بات اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا ٹوک نہیں ملا کرتا تھا بھگڑی ایریا میں آدمی آدمی نے روٹی نہیں دیا کرتا اپنی باندھ کے لے جایا کرتے تھے سب جگہی تھا وہاں کے تو دھنہ کہنے لگے مہارات جی جو بھلا بھگت جی ہم تو مرن نہ ہو رہے ساں کتی اگر تو شام پوری نہیں ہو آج مرے پران لکھٹ جائیں گے تین دن ہوگے روٹی نہیں ملی ہے تو وہ کہنے لگے مہارات جی میرے پاس تو یہ جوائر سے تھوڑی سی یہ دیکھ لو مہارات اکلا بھائی جوائر دے جی بھگت جی ہم تو مرے سب اکھے بیٹھ کے سارچاروان ہے کلو کلو جوائر پھٹا پھٹ کھا گئے ان اس کے آنکھیں آگئے بوکھا مردہ کے راکے کھا جا کہتے ہیں باڑ کوٹ کوٹ کے کھائی لوگوں نے وہ دی باڑ کو کوٹ کے چپیٹ بریا ہے نیتا آتھ کٹ دیا اپس میں ایک دوسرین ختم ہو جاتا تو جوائر کھا گئے دنہ بیٹھا بیٹھا خوشی سے کھوا کے بھی منوہ نہیں ہونی آئی جوائر کھوا دی گرکے کے کہیں گے اکبون کی کئی تھی بوہ دی آئے بھگت اپنے ساب سے بوہا ہے اور جگت اپنے ساب سے بوہا ہے وہ بولا گرواری آگیا واپس کانکر کا ٹھیکری کھیت میں بھگا دی اور کٹ دی موٹے موٹے جائیے گرارین پولی کہ بوہ آیا اکبوہ آیا اب جوٹ بھی نہیں وہ اپنے ساب تو بوک آیا تھا جگت اپنے ساب تو بوہا تھا دھرم بھی بوڑا ہوتا ہے اصلی بوڑا تو یوں سا جو کہ ہم دھرم پر لگاتے ہیں اب منہ دو منہ کے بعد دیکھے ہیں لوگوں کا جوائر ہوری گوڑا گوڑا یعنی تین تو دو ڈائی ڈائی فوٹ اور بھگت جی کا جا میری بیل اور اس مجھے موٹے موٹے تمبے جس کے اکتارے بنتے ہیں پڑو سنہ آکے بتایا آئے تھا رہ تو بیل بوڑا جوائر کوئی نہیں اکنا جوائر کا پڑا بھی کوئی نہیں اس موبرک ایک بید پودا کوئی نہیں اب اس کے اتزمہ گوڑے تا گئے ٹوٹے کس نے کھا لی ماتا ہے اب اگر جی نکراناس یہ بھی کتا کر کار جرور ہے اس تو اڑا نہیں بولی کیوں روز کی روز ماتھا مارا اس کی گلہ اپنا دیکھ کہا ہوں گی کھیت میں جاتی ہے دیکھا سا ہے وہای بات ہے اسے موٹے موٹے تمبے لاغ رہے اس کا ایک بات کسوتا کام ہو گیا پارا شکر میں بہت کارلی مانی اگر جلم کر دیا اس نے تا دنیا کہتا جوائر کھڑی اور دیکھ مارا یہ وہاں لے کے ایک تمبہ گرنہ آگی آکا اپنے پتی یعنی بگت دھنہ کے اوپر بہت کرو دھت سا ہو کہن لگی کہ جوائر بوئی تھی اگر ہاں بوئی تھی اگر جوٹھے یہ دیکھئے مطیرے لاغ رہے یہ باڑک تر نہ کھانگے کہ انہوں کہا کہ اس کے شرمہ مارا شرط ہو گیا بچائے دھرتی پہ لگ گیا پھوٹ گیا دو ٹوک ہوتے اس میں دھڑی پک کی جوار نکلی بول بندی چھوڑ مارا اس نے دیکھ کے اور وہاں ایک بات دنیا کا نہیں دیکھا جو ناڑی ناڑ کریں نوڑی ناڑی رہا تھا اپنی شر بچاؤن کی طرح اور دوسری طرف وہاں دھڑی پک کی جوار جو زمین پہ بکھر گی تھی اس نے دیکھ کہنے لگی مارا یہ جوار کیوں کر آگی اس میں اکمنہ نبیرا باغوان کیوں کر آگی وہ مالک جانے اور وہ کرنیا جانے اس نے وہاں جوار کٹھی کری کیوں ٹوٹا بہت تھا دکھ بہت تھا گر نہ رکھ دی لے کر ایک چدر بہت بڑی سی گھڑی باندھ کے لاؤں گی سارے اب مطیرہ ہمیں پاؤ گی پھرتا مطیرہ اتنے لاغ رہے اوپرا تڑی پڑے اب بچھا کے چدر وہاں پاگل سی ہوگی جیسے کنگلے نے دھن دیکھ جا بکھے نے وہ دھن دیکھ جا اور وہ بھی اتنا پاگل سی ہوگی مارے در کورے پوسنے مطیرے نے چدر پہ ایک مارے موگرہ اس کے دو ٹوک ہو جا اوڑا رہتا جے پھر ٹھاکہ لیاو ہے ڈھولا دیا اتنا اوچھا اور آس پاس کے دیکھیں کہ یہ جوائر کتا آوست ہے اس میں جوائر کہاں سے آوست ہے اڑوسی پڑوسی سارے کٹھے ہوگی دیکھیں ہیں کہ بھائی دنیا کے مطیرہ میں جوائر لکڑا سارے دنیا کے مطیر تمبیا میں جوائر نکلے سارے گام کٹھا ہوگیا سارے پھڑ پھڑ دیکھیں وہ ڈھولا گیا اتنا لمبا پوری راش ہوگی کہتے ہیں اسی سمیت دنیا بھی پہنچ گیا کہنے لگا باگوان بھی ایمانہ نہ کریے اپنا اپنا لے جانا جتنا ترے گرمہ ضرورت سے سال بر کا فلتو مت لے جانا تو وہ کہنے لگی نہ ساری لے جانگی اگنا ساری نہیں لے جانگی اپنے اپنے اس حابقہ لے جا وہ لے گی دو گھتھت ڈوئے تین ڈوئے چار ڈوئے اور باقیان نے بولا سابت گاؤں لے جاؤں سابت گاؤں لے جاؤں جس نے جتنی ہو سکتا اتنی لے جاؤں فالتو نہ لے جیو تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پانچ ماہ چھٹا گیڑا کرن لگی پوری گھتھڑ بانگ لی اور گاڑ دنتی جا اپنے پتی نے اگر تو نہ سکرواؤ گا ماری جوارنے گاؤں اپنے باٹن لگ رہا گھتھڑی دریں جا تھی دو تین نہ نٹھوائی تھی اس کو گھرہ پہنچے جب دو کلو رہ گیا اس کے ٹھڑی میں اس کے شر پہ دو کلو جوار رہ گی تو وہاں ایک دمہران رہ گی دنہ بولا بہتنی میں نے پہلے کہا تھا تیری جتنی ضرورت سے وہ تیری آگی فالتو نہیں لاسکتی تو کیوں نہ ہو کیوں نہیں پھر جانگی پھر آئی مردی گامتہ ہی بوجھ ہے دانہ نہیں رہا اس میں کھا لی گئے وہ چادر چادر رہ گی پھر اس نے صبر کر لیا ایک بات ہے کہ میں ورث ہے ابنی چھیڑتی میں اس نے تو اسی پرکار سارے گاؤں نے کہتے ہیں وہاں دوار ڈھوئی آو سکتا نصار بول ساتھ گردی تو اسی پرکار کہتے ہیں دنہ بگت کون دیا بیج جا کا کھیت نپایا ریج اب بیج کا باٹنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کو باٹھ کر دیکھو پر مہارات کہیں نو نہیں کہ دیکھو تڑکے گی رہا گی تا پر تھم نیم سے بند ہے گرو دھارن کرے پورا گرو یعنی ست جس کا اوپر پوری برمات ماں کی رجاہ اسے نام لے پھر کرنی کرے اور کرنی کرے پھیر ہی سا موقع پھر کر کے دیکھو مراج کہتے ہیں کرنی کر جرنا جرے سو سادسر پوس یعنی کرنی کرے یہ کرنی کر راکھی تھی پہلے دھرنا نے پھر وہ کام کیا تو پھر تماسہ دیکھا اس کا ہم تو اپنی اجماعی ہوئی بات کہیں سبگجی لوگ دند کتھا نہیں ہیں یہ ہم نے جو اجماعہ ستگر کی کرپا سے وہی آپ کو سنا رہے ہیں دروپ ستا کو دینے لیر جاکے انت بڑھائے چیر اب دروپتی کے چیر ہرن کا اور دروپتی کے دان کا دونوں کا ورنن ایک چھپائی ماں آگیا روٹی چار بھاریا گالی نرش اللہ کی ہنڈی جالی سامر سا صدا کا سہی جاکی ہنڈی تت پر لائی روٹی چار بھاریا گالی ایک بار کہتے ہیں کہ چار پانچ سادھو آ جاتے ہیں نرشی بغدی کے پاس نرشی بہت بڑا سیٹھ تھا لیکن بھگوان کرسن کے اوپر اپنے عشت دیو کے اوپر اس نے سارے دھن کو بانٹ دیا تھا لٹا دیا تھا دھرم کر دیا تھا کنگال ہو گیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ بینک نہیں تھے ہر سہر میں کوئی ایک سیٹھ ہویا کرتا جس کی ہنڈی چالیا کرتی تھی جیسے ڈرافٹ بنا دیا یہاں کاغچ لے جائیے یہاں پیسے جمع کرا دیجئے آپ کو اس بینک میں اس سہر میں پیسے مل جائیں گے اس پرکار ہنڈی ہویا کرتی تھی وہ نومینیٹیڈ ہویا کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ سیٹھ جو ہیں اتنے سا اکار ہیں یہ ہنڈی دے سکتے ہیں ان کے پورے پرمان ہویا کرتے گورنمنٹ کے کاغچوں میں بھی وہ پرمانیت ہوتے کہ کہیں دھوکھا نہ کر دیں کسی کے ساتھ تو نرسی بغت سب سے بڑا ہنڈی کرنے والا تھا تو وہاں جاتے ہیں چار سادوں نے پتا تھا کہ ایک نرسی بغت سے سیٹھ سے پہلے بھی انہوں نے کروائی تھی لیکن جب وہ گئے وہ تو باہر بیٹھا کھیتا میں جو فڑی گا لے ایک نے پوچھا بھئی نرسی سیٹھ کہاں ہے ایک سے پوچھا کہ وہ تو بھائی بار انہوں نے جو فڑی میں رہتا ہے انہوں نے سوچی چلوائی سے چلا گیا ہوگا وہاں بیٹھا ہوگا وہاں جا کے کہہ لالا جی یہ پان سو روپیے لے اور انڈی بنا دے ہم نے دوار کام جانا سا وہاں پر گھومہ پھرانگی رام عیسائی کام سکے کہ دیکھو مہرین پیسہ نہ کھوش لے انہوں نے بھلا بھائی میں تو کنگال ہو گیا میرے دوری گھنڈی نہیں بنتی میرے پاس کچھ نہیں سبائی میں تو رام نام کا تو سیٹھ سوں نو بھلا لالا جی دکھیں نہیں کرا کر دے سنطان ہے آپ کتر بار ناغ بار بار آنس آپ نے باوڑا مت بناوا ہے تو انڈی بنا دے نہ تنہ سراب دے گائیں لالا جی نے سوچی بھائی یہ آچھے پل پڑے من پھیر کئی لالا جی جب میرے ماری بات نے دکھی نہ کرا ہے تو جلدی بنا دے ہم نے دیروں سے کچھ گاؤں وڑوں نے اس کے ساتھ مجا کر دیا تھا سیر وڑا نے وہ بولے سب تو بڑا سیٹھ بتا دیو نرسی کی طرح نرسی کا نام انہوں نے کیا تھا نو بولا اب سب سے بڑا سیٹھ ہے تو نرسی ہے بھائی رو نور نور اڑا سے نو بولا لالا جی کہا اس نے مجبور ہو کر کہ اپنے پرماتمہ کو ساکسی لے کر ایک کاغذ پہ پھٹا پھٹ لکھ دی اور سیٹھ کا نام اس اگلے سیٹھ کے نام لکھنی پڑتی ہے یہ اپھلانے سیٹھ سے لے لینا میں اس کے سالبرمی صاحب آپس میں وہ کر لیا کرتے تھے تو بھگوان کرسن کے نام یعنی سانول نام کے سیٹھ پہ بھگوان کرسن کو سانوریا کہتے ہیں سانول کہتے ہیں تو سانول سا سیٹھ کے نام تے واہنڈی لکھ دی لکھ دیا سانول سا ٹیکہ چڑھا کے اور پانسو روپیے منہ نگد وصول پائے اور یہ پیسے ان سادوں کو دے دیجئے آپ کی رقم سرک سیتا ہے ایسا لکھ کے واہنڈی دے دی اب آگے جا کے پوچھیں کو سانول نام کا سیٹھ نہ متھورا میں دوارکہ میں دوارکہ میں متھورا نہیں دوارکہ سب نے پوچھ لیا سیٹھا پہ بھائی دوارکہ سانول سا نام کا کوئی سیٹھ نہیں ہے سانول نام کا سا کوئی نہیں ہے اور نرسی نرسی تو بھائی کنگا لو لیا اس کی طرح ہنڈی فیل ہو رہی ہے باوڑا تم تک تھگ لیے اس نے آچھے مورک رکی جا فسئے تم نے دیکھا نہیں جو فڑی بیٹھا ہوگا اکھاں بیٹھا تھا جو فڑی ماری تک لماری گئی بھائی اب سارے گھوم پھر کہ اکھر میں وہ ایک لوہ جا کے بچارے آپ نے بیٹھ جاتے ہیں سادو بڑی میں اتنے میں اب نرسی دیکھا ہے کیونکہ جو پرماتمہ پاس لیت ہو جاتا ہے یہاں بیٹھا دیکھ سکتا ہے کہ ان کا کام کون بڑا نرسی نے سوچا بھائی کی بات ہوگی پیچھے سے نرسی نے ان پانسو رپیان کا بندارہ کر دیا سب سنتوں کو بگتوں کو کھلا دیا تو اس کے بدلے میں اس نے وہاں پہنچنا تھا بگوان نے پھر بھی پرگٹ نہیں ہوئے تو نرسی نے سوچا بھی کی بات ہوگی اب تینہ پرگٹ ہوئے اپنی پتنی نے بولا کہ جو بندارے کا سمان آیا تھا وہ سارا برتا دیا یا نہیں برتایا وہ کہنے لگے جی ویسے تو سارا برتا دیا پر یہ پلو تھن لگاتے ہیں نا جو روٹی کے ساتھ سوکا آٹا لگا گیا پھر آکھ کے روٹی پویا کرتے آت سے تو کہنے لگے یہ پلو تھن کی بچے ہے تھوڑا ساتھا یوں پائیا سے سوا پائیا اتنا انگ بچے رہا سے جو بولا روٹی بنا پھٹا پھٹس کی اس کی روٹی پانی کا ہاتھ لگا کر کہ چیار روٹی بنی وہ ایک بھگت کو کھلا دی اسی سمیں سانول سا پر گٹ ہو گیا اب دیکھو بندارے کا ایک نیا پیسہ ایک ایک نیا پیسہ یہ ہم اور ایک کو مارا جو ہنا شخصہ دے رہے ہیں جب بہو بھارا ہوگا جب ہم جیسے بندارے کے نام کا جو آیا ہے چھے اٹھا ہو چھے نمکا اس کو بندارے پہ لاؤیں اگر اس پہ نہیں لگ سکیا تاکہ اگلے پاپنا نوٹ کر کے در لے وجہوں کا تو سارا لگ جانا چیئے یا اور کئی بندارہ ہو رہا ہے تو وہاں پہنچا جانا چیئے وہ پیسہ سارا بندارے کا بندارے میں لگ جا گا تو اس کھانے دینے والے کو پورا لام ملے گا نہ تو نہیں ملے گا یہ نیم ہے کھانا میں کلم ٹانگ رہا مارواری شیٹھ سرپے ٹوپی اور ڈلی دوتی اور آکے بھئی لے رہا کاک میں گھومدہ پھر دا اڑے پہنچ گیا نو بھلا بھگت جی مہارات جی آپ نرسی کی انڈی لے رہے سو اکرہ کیا کا نرسی اس نے تو مہارک دوانا دوکھا کر دیا اگنا نینا نیو نا کو رہے وہ دوکھا کرنے کا آدمی نہیں سہ مارے گیل کر رہا کھا رہے نیو کو قرناس ہے اگنا دوکھا کرنے کا کوئی نہیں رہو میں سنوں بھائی سانول سیٹھ تون سیجھ اب ہم نے سارے ڈھونڈ لیا تھا کوئی بات نہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کی تو میری مافی munگی انتے ہیں بھگوان نرسی تھے اور آجار تھا پیسے لے لو اڑے لے گا سارے بزار کے بچھا رہے ہیں نو بولا بچھاؤ اپنا کام بڑھے کہتے ہیں جب جو اتنا بڑا جوڑا لے رہا تھا وہ چاندی کے نوٹ نو کٹا کٹ گے رہے پٹا پٹ پانسو گے پانسو اور دنیا دیکھا بار لکڑے کہیو کتا آگا سیٹھ اور نو بولا آتھ جوڑ کے کونسو نرسینہ نے کہہ دیو بار بار انڈی دوں گا پچھے کتنیوں بیج دے اس کی بول ساتھ گردیو کی نو بولا نمسکار کہنا میرا گلتی کہ اکسمہ مانگو ہوں بھائی انہیں کہیو تو پانسو روپیو جوہری بیران کت کتنے ان کو پرگٹ کر دیے دیے اور انہیں خوب موج منائے تو یہاں کہتے ہیں روٹی چیار بھارجہ گھالی بھاریا کہتے ہیں پتنی کو بھارجہ نرسی کی پتنی نے چیار روٹی جو بچی ہوئی تھی پلو تھن کیوا بنائی روٹی چیار بھارجہ گھالی نرش اللہ کی ہنڈی جالی سانوڑ سو صداقہ ساہی صداقہ سیٹھ سے ارجہ کی ہنڈی تت پر لہی جڑکوں دودھ پلایا جان پوجہ کھا گئے پاسان بلیکوں یگ رچی اس میں ایک باون ہو کر آئے امید نرسی جی نے بھی پتھر کی مورتی کو دودھ پلا دیا تھا نام دیو جی نے بھی پلا دیا تھا دھنہ بھگت جی نے بھی پلا دیا تھا کرمہ بائی نہ کھی چڑا کھلا دیا تھا پرماتمہ کنکن میں بیاپک ہے جس کی دواستہ کرتا ہے اتنی سکتیاں ہر عشت کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے ہنس کو چمدکار یہ دے دیا کرتا ہے اب آکر کے بندی چھوڑ اب دیکھو ایک آرتی میں بھی کتنی گذب کی کتھائیں لے کر سار کیا دیون سے ہی بھی جانتے چڑنا ہے وہ بھگت وہ سنت آپ کو یہ پرماتمہ آپ کو راج دے سکتے ہیں جیسے بھوک باکڑا دیئے بچار بہے چکوے کئی ایک بار تو بھگوان کے نام پہ انہوں نے جو دیا تو چکرورتی راجہ بنا دیا پھر گدے کی جنی میں اسی پرکار پن کرنے کا لاب ان اسٹوں سے بھی ہوتا ہے خوب ہوس ہے لیکن جو بندی چھوڑ کی سرنما کہ یہ دونوں کام کرے جانا تو دونوں لاب ہوتے ہیں مکتی بھی ہوگی اور وہ تھاٹ بھی ہوں گے اب یہ پرمان کریں سن جیسے تین پیڑ جگ دیا دان باون کمبلی چھلے ندان اب یک قریب بلی راجہ نے بھگوان بھی سنو نے آ کر کہ باونہ روح بنایا اس کے بدلے میں اس کو پاتال کا راج دے دیا اندر کی پدوی نہیں دی اس کے بعد پھر وہ اندر کی پدوی پاوگا اس کے بعد گدہ بن جاوگا وہ ہی بلی راجہ اور بندی چھوڑ کی سرنما پاتشا کیے بنیں گا یہ اور سنیے کہ نتبن کپڑا دیتے وہاں ہی جاکہ نولک بالدائی اپنا اسی پر کارستگرو مہارہ دنہ نے بتایا کہ سروس سوپ دیت صاحب کون کاد جنہ کے سریعہ سروس سوپ دیت صاحب کون سروس یعنی سب کچھ پرماتما کے نام پر جو سوپ دیتے ہیں انہی کے کاد سریں گے سروس سوپ دیت صاحب کون کاد جنہوں کے سریعہ کے جس پرکار بگوان کبیر صاحب کیا کیا کرتے تھے کہ اپنی تانی بڑھا کرتی تھی اور تانی بڑھا کرتا تھا مان لو پانچ روپے کا بڑھ گیا دو روپے کا رسنگر میں عوشق ہے تو تین روپے کا وہیں پر بندارہ کریا کرتے تھے تو اس پرکار کرنے سے صدقر مہارد نے بتایا ہے تو آپ پوراً لاپرابت کر سکتے ہو تو ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ جب سمیں سجا کسی نے مجا کر دیا تھا بندی چھوڑ کے نام پر کہ کبیر بندارہ کرے گا اور ٹھارا لاکھ وقتی آس پاس کے کھنسی میں کٹھے ہو جاتے ہیں بندی چھوڑ کو نیچہ دکھان کی خاتر کسی نے دوکھے میں وہ پتر ڈال دیئے تھے تو بندی چھوڑ کہتے ہیں جو اسی سور کے نام پر سروسوں پر آکھا وہ دور نہیں سا ہے اسی سمیں کبیر صاحب نے یعنی پوراً برم پرماتمہ نے کسو کا روپ بنایا اور نو لاکھ بیلنا کا اوپر اور بوڈی بھرکے ان میں گونہ میں محرد کہتے ہیں اس کا بہت لمبا پرکرنس ہے اس کو تھوڑا بعد میں لیں گے ہم مٹا مٹا سنا رہے ہیں تو نو لاکھ بیلنا کا اوپر پرماتمہ پوراً برم آجاتے ہیں اور ٹھارا لاکھ وقتیوں کو تین دن تک بوڈن کروا کر کے چلے جاتے ہیں اب کہتے ہیں بندی چھوڑ کے اگر ہم اس اسور کے نام پر نیو یہ ایک ادھارن دیا انہوں نے ایک کرکہ دکھایا بندی چھوڑنا ہے کہ میں دور نہیں سو جاتا ہم نیو کچھا لوگے تو بھی دور نہیں سو تو اس کے بدلے میں نو لاکھ بیلنا کا اوپر ہے اور پکا پکایا تمبو تان دیئے سارے کانسی کے چوپڑ کے باجار میں اور وہاں پر اتنی اونچی پوری پوریاں کا ڈھولا گرہ پاڑ کی پاڑ پڑی سے اٹھارا لاکھ آدمیوں کا جمانہ کوئی ایسی کھیلوں سے اور اجکر بنا پکایا پک رہا ناچی پی راندنی چوپڑ کے برجار لگی ہے چاندنی بڑے بڑے مسال چند سرے چھتان چھتان پر آپ پوئے اور جو جہاں بیٹھا تھا تھا تو اس کو وہی بوجن مل رہا تھا چاوڑ پڑے ہیں تب پکے پکائیں اسے سندر سفید ان کے اوپر کپڑیاں کا اوپر ہے کے مجالوں کا مٹی بھی لگ رہی ہو اور پاڑ کی پاڑ پڑی سے سبجی ہے سوکھی تو سبجی کا ڈھولا گرہ سے اور بنا رہا تھا تو ان برتنوں کا بنا رہا تھا کڑائے کے کڑائے بڑے پڑے سے تو اس پر کار انہوں نے جمع دیا تو یہاں معارض کہتے ہیں پھر دوسرا نام کیا ہے کہ اوگت کے دوسرا کام کیا بندی چھوڑکا کہ اوگت کے سو نام کبیر تا تن ٹوٹنے جمدنجیری اب کار کی جو اصلی دکھ سے ہمارے کو دے رہا تھا زنم اور مرنے کا یہ بھی بندی چھوڑ کبیر صاحب کی کرپہ بنا نہیں کٹ سکتا ان کی سرن میں دو نو لاب ان کی سرن میں ایک لاب اب دیکھ لو کہتے ہیں وہ لاب چاہیے وہ بھی دوں گا تمہیں اور ساتھ میں تمہیں مکت کر دوں گا جو کی اصلی دکھ ہمارا ہے اس دکھ کو ہم سمجھ نہیں پاندے ہم انہیں رواز مان راکھی ہے کہ بھائی بچے بھی ہویا کریں پاڑ پوچھ دے بیات چھا دے نفرام ہوگی نفرام کیا ہوگی اب درگتی مول لے لیتن آگے کی آگے جو پاڑ تو بڑا دکھ سے بھی آنے والا ترے اوپر کتا کال دیکھی وہاں خاج لی سی کتیا جب تایا پٹرانی بنی بیٹھی تھی نو کہتی کیلے راستہ سچنگے تو گندی عورت جایا کریں سچنگہ میں تو لفنڈ را دی میں آئے کام سے اریوہ کتیا بن کر وہاں بھی خاج لگ ری سارے موہ پر کر کڑما کرسکے ہی وہاں ڈٹوکنے جوتہ پٹھتی ہندہ سے راستہ سچنگ میں بھی آوست ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اب موقع ہے مارا چکے ہیں سمیں ہے بھائی چیت سکے تو چیت اب چیتن کا سمیں آگیا ہے جگن کا سمیں آگیا ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ روٹی تمر لنگ کو دینی تاتیں سات پاتسہ لینی کبیر صاحب کہتے ہیں کتن راز بھی دوں گا سات پیڈی کا راز تمر لنگ نام کے تمر لنگ نام کے ایک لوار کو دو روٹی لے کر اس کی ماں آئی تھی گریب حالت تھی اور ایک روٹی کھائی تھی کبیر صاحب نے ایک روٹی کے بدلے میں اور سات پیڈی کا راز تمر لنگ کو دے دیا یہ سورٹ کر کر سنا رہا ہوں کیوں آپ کو کئی بار سنا رکھی ہیں کتھائیں لمبی لمبی سے بار اتنا سمیں نہیں ہے زیادہ کیوں کہ سات دن میں تو یہ ہوتا ہے چھے منہیں ابھی پور کھول کہنا سنا جا سکتا بندی چھوڑ کا لگا تار سنو جب بھی کیونکہ یہ کتھائیں ہم ہر ستسنگ میں سنا جاتے ہیں آپ کو اس کر کے اب یہاں سوڑی سورٹ لے رہے ہیں تو بندی چھوڑ نے اس کی سات پیڈی کا راز دیاتا ہے مورلنگ کو کہتے ہیں روٹی ہی کے راجور پاٹ روٹی ہی کے ہنگز تھاٹ روٹی ماتا روٹی پتا روٹی کاٹا سکل بیتھا داس گریب کہیں درویسہ روٹی باٹو صدا ہمیشہ اب دوسری آرتی ہے بڑی اندیو کی بڑی آرتی اس کے اندر بھی بندی چھوڑنے ایک وسیس رہ سب دوبارہ کیا ہے آرتی اندیو تمہاری سرنر منجن ان کے ہاری چاہے دیوتا ہوں کوئی بھی ہوا روٹی اند کھاتے ہیں اند بینہ گجارہ نہیں ہو سکتا تیتیس کوٹ کرتھیں آسا اندن سیم پورن سواسا اند کوٹ ویشنو دھنگاویں ان پرشکا بھوگ لگاویں واسست ویسوا مطر بیاسا اندیو کی کرتے آسا کوئی بھی رشی ہویا چاہے سنت ہوا ان کیا ہو سکتا پڑی مارکنڈ لومس تشیلاہا نام دیو کا بڑا امہا لومس رسیاز بہت بڑی عمر کے سب سے زیادہ لمبی عمر آئیو ہے ان کی اور انہوں نے بھی کہا ہے روٹی بھی ناکام نہیں چالا مارکنڈے بھی بہت بڑی عمر کے ہیں بہت اچھے تپسوی ہوئے ہیں صادق ہوئے ہیں انہوں نے بھی بھوزن پانا یعنی اند سب سے اتم بتایا ستگرو نے اندان بھی بہت اتم ہے سیس پونڈریک پارا سر پرسے اندیو کو نیتوٹ چرچے سیس محیس گنیسور گورا اندیو کو پاوے بھورا سمبھو منو پریورت اتانم درو پرلاد انکربانم کاغ بھوسنڈ ان کی آسا پرس بدے ہی سبد نواسا چونسٹ یوگنی باون بیرا ان کو پاوے نام کبیرا ان بھوگے باجید فریدا ان بن کمل نہ ہوئے سیدھا روٹی کھائیں بنا کڑ کابان سیدھا نہیں رہگا کمل مست جاتے ہیں جو اندر پرماتماؤں کے درشن ہوتے ہیں جن پر ان کھانے سے وہ کھلے رہتے ہیں ان میں سکتی رہتی ہے اور ان کھانے سے پھر وہ اپنے سادنہ سے کھل جاتے ہیں اگر ان نہیں کہا ہے تو وقت ہی ختم ہو جاتے ہیں مر جا کر کی کٹھے ہو جاتی کھالڑی نے ان کی چھوٹی چھوٹی جمعہ نوبند ہو جاتی ہے ان کھانے سے وہ تھوڑے سی کرڈ میں رہتے ہیں اور پھر جاپ منتر سے وہ ایسے کھل جاتے ہیں اس میں اسوریہ سکتیوں کے درشن ہوتے ہیں کہ انبین کمل نہ ہو ایسی دھا کمل ہمارے سریر کے اندر ہیں جو کہ برمبیدی میں بھی آپ رو جانا پڑتے ہیں جد سنہی کم بو جن دینہ دیدار ہوئے باجید اقینہ باجید کا ایک پرمانس ہے کہ ایک بڑیا روٹی لیں جاؤ تھی کھیت میں چیار روٹی اس نے لے رکھی تھی اپنا کام کرن خاتر گزارا پیٹ کی خاتر کوئی کام جاری تھی مزدوری میں آگا باجید نام کے سنت بگتی کر رہے تھے یہ باجید پہلے راجہ تھا ایک اونٹ کے مر جانے سے اس نے راج چھوڑ دیا تھا کہ جب اونٹ مر گیا تھا ہم بھی مریں گے بھائی یو کہہے کا پھر راج اور کیاں کا یو پاٹ دو دن کا جیون سا کی تک اتے بنے ہنڈانگے اس بات کا عدیس سے رکھتے ہوئے اس نے راج چھوڑ دیا تھا بگتی کریا کرتا تھا کئی ورشوں کی پچاس بیس تیس سال کی بگتی جب اس کی ہو لی تھی تو وہ ایک کتیا بھی آگی اس کے آسرم کے یعنی جو افڑی کے ساتھ اور کتیا بھوکھی کتیا جو بیاندے اس نے بہت بھوکھ لگیا کر رہے بیچاری نے اپنے کتروانو بھی کھا جا کر رہا جب وہ سمیہ پر اس کو ٹوک نہیں ملے تھا اتنی بھوک کسائی ہو جاسے تو کہتے ہیں کتیا کا بیانہ ہویا اور وہ اس کا آسرم کی طرف بھاگیا آنا ہوا بھوکھی مرے دیکھ لیا اس نے بھی کتیا بھی آئی سے چار پانچ چھے بچے سے اسی سمیہ وہاں بڑیا آ جاتی ہے وہاں پر رائی راستے میں سارے کا راستہ تھا اس ماہی نے کہا ماہی کو کہن لگیا وہ باجید ماہی ماہی آکھا مہاراج کہ ایک بات سننا کہ بڑیا یا کتیا بھی آئی ہوئی سے اور اس نے بہت بھوکھ لگی ہے ایک روٹی گیر دی اب بڑیا بہت شانی تھی وہاں نے وہاں لی مہاراج میری خون پشینے کی کمائی ہے نوکوکر گیر دوں اگ جو چاو ایسو لے لے اگ وچن دے دے اگ دے دیا اپنی چوتھے سے کی کمائی دے دے میں ایک روٹی گیر دوں گی موسیقی موسیقی موسیقی